اچھا آپا میرا ایک ہے یہاں پہ سوال کہ یہ جو انرجی کو چینل کیسے کریں آپ کو اگر غصہ آ رہے کیونکہ انسان میں چار ایموشنز ہوتی ہیں غصہ خوشی غم اور ڈر تو اس کو چینل کیسے کریں اور اس میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے میرے خواہ سے خوشی ہے کہ اس کو رکھنا اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ آتا ہے تو اس کو کیسے چینل کریں کس طرح سے رکھیں اس کو بہت اچھا سوال ہے یہ اس کا دیکھیں جانور اور انسان میں فرق ہی ہے جانور اپنی ایموشن پہ لگام نہیں لگا سکتا وہ بھونکے گا باؤ باؤ اور دوسرا بھی باؤ باؤ کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ تو بھونک نہ بند کر دے اللہ میں تیرے پاس بیٹھتی ہوں وہ نہیں کرے گا یہی تو اشرف ہونے کا سب سے بڑا ہمارا مقام ہے کہ ہمارے اندر لگام لگی ہے اگر میں اس لگام کو سمجھ جاؤں تو اب میں اشرف ہو گئی اور نہیں اس کو استعمال کیوں تو میں حیوان ہو گئی تو حیوان انسان میں quarter second کا فرق ہے تب ہی صبر کرو صبر کرنے سے کیا ہے ذرا آدھی سانس لے لو صرف کیونکہ آپ کا جو پیغام بجلی کا چلتا ہے دماغ میں وہ binary ہے digital ہے zero and one یہاں میرا حیوانی دماغ لگا ہے یہاں پر جو چھپکلی میں بھی ہے منڈک کھوتے گدے کتے سب میں یہ دماغ لگا ہے اس کے بعد میرا اشرف دماغ یہاں ہیں ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے جو بجلی کی کرنٹ سے zero and one یہاں پیغام پہنچتا ہے اس میں quarter second لگتا ہے اگر میں quarter second صبر کر لوں تو میں انسان بن جاتی ہوں تو اگر میں آپ کو سلام کروں عمران السلام علیکم اور آپ جواب نہ دیں تو میرا کتہ دماغ کہتا ہے لو ایسا بدتمیز میں بھی آندہ سلام نہیں کروں گی اور میں گزر جاؤں گی کر کے لیکن تھوڑا سا ٹھہر جائیں ایک دماغیں بڑھ گئے رک جاؤ اپنا اشرف دماغ میرا جواب دیتا ہے شعور جہاں ہے شعور اور جہاں ارادہ بنتا ہے نیت بندتی ہے باندھنا تو وہ آکے کہتا ہے عمران خیریت تو ہے میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا کوئی مسئلہ ہے کوئی فکر ہے مجھے ساتھ شیئر کریں میں ہیلپ کر سکتا اب آپ خدمت یعنی عبادت میں آ گئے اب آپ عبادت کر رہے ہیں عبادت جانماز پہ رب کی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے اس کا جو حکم ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں آپ تو آپ نے کیا کیا you made a choice تو وہ سٹیون کووی نے بھی کہا تھا between stimulus and response there is a gap what choice will you make in this gap that shows how emotionally intelligent you are اور وہ آپ کو یہ ڈینیل گولمن کی کتابوں سے اصل ریسرچ شروع ہوئی تھی emotional intelligence پہ تو اس نے کہا تھا کہ IQ آپ کو کامیابی میں صرف سات فیصد لے کے چلتا ہے جو ضروری ہے لیکن 93% آپ کا emotional intelligence آپ کو لے کے چلتا ہے اکل جو ہے نا IQ وہ آپ پیدائشی ملتی ہے آپ کو genetically اور 14 سال کی عمر تک جتنی ملنی ہے وہ complete ہو جاتی ہے لیکن emotional intelligence کی کوئی عمر نہیں ہے وہ آپ elastic ہیں آپ کسی عمر میں بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج سے میں نے گالی نہیں دینی آج سے میں نے غصہ نہیں کرنا آج سے میں نے شکر زیادہ کرنا ہے تو آپ کوئی بھی حکم دیں یا سوال کریں اگر اچھا میں غصہ کرتی ہوں میں کس چیز پر غصہ کرتی ہوں اب آپ personal mastery میں آگئے اپنے master بن گئے یا میں کہوں مجھے اتنا غصہ آتا ہے آئندہ میں نہیں کروں گی اب حکم دے رہے ہیں اپنے کو بجائے زمانہ کہہ رہے ہیں بس کر غصہ کرنا جیسے آپ gym میں جاتے ہیں وہاں ایک کوچ ہوتا ہے کوچ آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنے biceps بنانے کے لیے آپ یوں کریں تو فلاں کریں ویٹ اتنا اٹھائیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کیے جا رہے ہیں لیکن اگر وہ کوچ میرے اندر ہی ہو اور مجھے میرے track پہ behavior بتائے صراط مستقین یا کناب دو بھئیہ اے دے نصرات اس پہ چلنے کے لیے وہ حکم میرے اندر سے ہی آ رہا ہو تو اب میں اپنا اشرف ہو گئی یا جو بھی self actualization کی طرف گئی اب میرا track بھی مجھے نظر آئے گا اور خواہشات کرنا تو انسان کا حق ہے desires کہا جاتا ہے اپنے خواہشوں کو دباؤ یا اس کے لیے بھی میں نے ایک فارمولا بنا لیا ہے کہ میں جو بھی goal اپنا set کرتی ہوں personally وہ دو شرطیں ہیں اس کی کہ جو بھی آپ کرنے چلو اس میں کم از کم اپنے علاوہ کم از کم ایک اور کو فائدہ ہو اور نقصان کسی کو بھی نہ ہو اب آپ نکل جائیں کیونکہ آپ جیت جیت پہ روانہ ہوئے ہیں جو قدرت کا کائنات کا سب سے اول اصول ہے کیسے کیونکہ سورج سب کے لیے نکلتا ہے صرف امیروں کے لیے نہیں یہ جو سانس آپ اور میں لے رہے ہیں اس میں چونٹی بھی سانس لیتی ہے قدرت بہت fair ہے fair انصاف کرتی ہے تو اگر میں انصاف کے نیت باندھ کے نکلتی ہوں کسی بھی بڑے کام چھوٹے کام کوئی فرق نہیں پڑتا اب دیکھیں کتا مزا آتا ہے اور آپ کی صحت کتنی اچھی ہو جاتی ہے کتا مزا آتا ہے